روایت نہیں بیان کرنے چاہیے تو اس لیے جو پھر سولہ کرتے ہوئے ہی علی کرتے نہ حضور شراب پیچھے تھے نہ وہ پیچھے تھے نہ آپ نے بتوں کو سجا کیا نہ اس نے کیا صحیح ہے رحم اللہ ودہ اللہ نے اس کے چیرے کو پچھا لیا تو اس نے کفر کے زمانے میں بھی جاب دینہ بھی نہیں اترا بتوں کو سجا نہیں اے ایمان والو نماز کے قریب مت جایا کرو بس اتنے ہی پڑھ لیں شار کلپ بنا لو اللہ دو بھی نعوذ باللہ اور وہ شار کلپ جب میں اپنے خلاف دیکھتا ہوں مجھے اپنے اوپر اتنا غصہ آتا ہے کیا بکواس کر رہا ہے تو میں سوچتا ہوں ایک عام آدمی میں یہی سوچتا ہوگا کہ یار یہ کیا پوری بات کریں تو پھر پتا چل جائے گا وہ بات کیا ہو رہی ہے تو شار کلپ تو کسی کے خلاف بھی بن سکتا ہے اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ لیکن پوری گاز سن لینا شار کلپ نہ کٹنا وَأَن تُم سُكَارَ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو اور ظاہر ہے کہ یہ آیت اس وقت کے لیے تھی جب اسلام نے ابھی شراب کے نشے کو مکمل طور پر حرام نہیں کیا تھا شراب تین چار سٹیجز میں حرام ہوئی ہے اس کی فائنل حرمت آئی ہے صورت المائدہ میں جا کے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر دھمکی دیئے کہ باز آتے ہو کے نہیں یہاں تک یہ تھا کہ نشہ اگر کوئی کر رہا ہے چونکہ عرب کے لوگ پکے اس کی عادی تھے ٹائم لگا چھوڑنے میں تو اٹلیس نماز کی حالت میں نہ جایا کرو جب تک نشہ اترے نہ نماز نہ پڑو اس کی لوجک بتا دی کیوں حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ یہاں تک کہ تمہیں یہ پتا چال دیا کہ تم کہہ رہے کیا ہو یہ نہ ہو کہ تمہیں پتا ہی نہ ہو اور تم کچھ کا کچھ پڑ دو قرآن کی آیات کو غلط ملط کر دو اور تمہیں پتا ہی نہیں تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو اپنے حق میں دعا کرنے کے بدعا کرنا شروع کر دو ہمارے کئی افاظ ہیں ان بچاروں کو قرآن کا ترجمہ تو نہیں آتا وہ جناب اللہ کے نافرمانوں کی آیات پڑھتا جاتے ہیں اینڈ پہ جا کے انہوں نے جنت کی بشارت سنا دیتے ہیں بیچ میں سے وہ بھول جاتے ہیں اور کبھی جنتیوں کا ذکر ہوتا ہے اینڈ پہ جا کے ان کو جنت میں بھینکاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ترجمہ تو آتا نہیں ہوتا اور ورنہ اگر ترجمہ آتا ہو تو آپ ایمانداری سے بتائیں جب وہ بندہ آیت پڑھ رہا ہوگا تو اسے خود رک جائے گا کہ یار یہ تو ذکر ہو رہا تھا اہل ایمان کا تو یہ جنم بیچ میں کہا سے آگئی تو پتہ چال جاتا ہے اس کو لیکن ترجمہ نہیں آتا تو اللہ تعالی مارا ہے جب تک تمہیں یہ پتا نہ ہو تم کیا کہہ رہے ہو اس وقت تک اس میں اجتہادن ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ نمازی کو یہ پتا ہونا چاہیے نماز کے دوران کے وہ کیا کہہ رہے نشے سے باہر نکلے میں بندے کو بھی پتا ہونا چاہیے عام حالت میں سب ہم لوگ نشے کے بغیر ہی پڑھ رہے ہیں نماز لیکن اللہ تعالی اس کی لوجک دے رہا ہے حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ تمہیں پتا ہو تم کہہ رہے کیا ہو تو اس کا مطلب ہے ایک لیس نماز کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے تاکہ ہم جب غور و تفکر کرے کہتے ہیں نماز میں خیال بوت آتے ہیں خیال آنے چاہیے نا کیونکہ جو آپ بول رہے ہیں آپ کو اس طرف توجہو ہی نہیں آپ کو پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے ذہن میں پھر کوئی اور چیز تو داخل ہوگی نا نماز کے علاوہ بھی کر لیں آپ کوئی کام ایسا جس میں آپ کو پتا نہ ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو خیال تو بیچ میں کہیے ایک آئیں گے جس طرح لوگ اپنا کام کرتے ہیں وہ گانا گنگنا رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کے گانے کی طرف توجہو نہیں ہوتی نا اس کے اشار کی طرف اور پیرلل میں اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں دماغ میں کچھ اور بھی سوچ رہے ہوتے ہیں وہ گنگنا ویسے رہے ہوتے ہیں بس اسی طریقے سے نماز بھی لوگ ویسے پڑھ رہے ہوتے ہیں جب ترجمہ ہی نہیں پتا ہوگا تو اس آیت میں یہ واضح حکم آ گیا کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے آج کی ڈیٹ میں تو نشہ ہی حرام ہے آپ کو پتا ہے کافی زیادہ ہنگامہ کھڑا ہوا تھا اور لوگوں نے یعنی یہ اس میں باراور کرانے کی کوشش کی کہ ماذا اللہ کو ڈاکٹر سلار صاحب نے سیدن علی کی توہین کے لیے بیان کیا وہ ترمزی بودود میں جو روایت آتی ہے کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے تو قلیہ آئیو القافرون انہوں نے خلط ملط کر دی تو اس کے پر یہ آیت نازل ہوئی اب یہ جو حدیث ہے نا اس کی صحت کے بارے میں محدثین کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے بعض اسے صحیح سمجھتے ہیں بعض اسے ضعیف سمجھتے ہیں جو صحیح سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی سند حسن درجے کی تو ہے جو ضعیف سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں ایسے راوی ہیں جو ناسبی ہیں حضرت علی سے بغض رکھنے والے ہیں لہٰذا ان کی بات حضرت علی کے خلاف ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی انہوں نے گھڑی ہوگی بارال دونوں صورتوں میں ڈاکٹر سرار صاحب پر یہ تعمت نیاب لگا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس سے یہ رضا نہیں نکالا نعوذ باللہ منظر علی کے حضرت علی کی توہین کیوں بقیدہ انہوں نے اس میں کلیریفائی کیا کہ اگر اس زمانے میں کسی نے پی ہے تو سورة المائدہ میں اللہ نے اس کے پینے کو اپنے حق میں اون کی ہے سورة المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو گزشتہ ہو چکا اس کے اوپر کوئی گریفت نہیں ہے کیونکہ اس وقت بھی باللوں کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ یار ہم جو پہلے پیتے رہے ہیں تو اس میں کیا بنے گا ہمارے تو ہمارے تو کسی نے تو آج کے دور کا کوئی بندہ ہو تو ساڑھے تر جینزیچی بھی وڑ گئی ہے وہ کس طرح نکلے گی ساڑھے تر خون بیچ وڑ گئی ہے تو کس طرح نکلے گی تو اللہ تعالیٰ نے وہ وہم نکال دیا کہ اگر اس زمانے میں کسی نے اس طرح کیا تھا نا تو اس کے اوپر پھر اس اعتبار سے کوئی گریفت نہیں ہوگی کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی سختی فرمائی نہیں تھی جب اللہ تعالیٰ نے سختی نہیں فرمائی تھی تو آپ اس کے حوالے سے کسی کو بلیم نہیں کر سکتے اب ڈاکٹر سرار صاحب کے حوالے سے جو ہے میں یہاں پر ٹائم تھوڑا رہا ہے مرنہ میں وہ آیاد بھی تلافت کرتا میں اس کو سیپ کرتا ہوں مرنہ میں آپ کو آیاد مل جائیں گی ڈاکٹر سرار صاحب کے حوالے سے چونکہ کافی اگامہ اس وقت کھڑا ہوا تو بعض لوگوں نے ان کے اوپر یہ گریفت کی تو میں نے اس وقت بھی جواب دیا تھا کہ اگر وہ اس روایت کو صحیح سمجھتے ہوئے بیان کر رہے ہیں تو اس سے کوئی حضرت علی کی تنقیص انہیں مراد نہیں لی ہے اور پھر ڈاکٹر سرار صاحب تسبیع فاطمہ والی حدیث جو بخاری مسلم میں ہے تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ چونتیس دفعہ اللہ اکبر وہ جب بھی حدیث بیان کرتے تھے تو وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے تو ان کی اہل بیعت سے عقیدت تھی تو اس طرح ایک واقعے کو اٹھا کے کسی شخص کی آپ علمی اختلاف تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے بارے میں یہ فتوہ نہ لگائیں یہ فارغ ہو گیا ہے آپ علمی اختلاف کریں اور اس کو قائل کریں کہ یہ یوں نہیں ہے یوں ہے جسنا ڈاٹر طائل قادری صاحب نے پھر جواب دیا اس وقت پھر مولان ساگ صاحب نے بھی جواب دیا تھا کہ یہ اس میں ناسبی راوی ہیں اور اس کو ایک سیپٹ نہیں کرنا چاہئے برل آج کی ڈیٹ میں قرآن کا یہ حکم بالکل واضح ہے کہ نشہ کی حالت میں کوئی نماز نہ پڑے اور اس سے اجتہادن یہ مسئلہ نکل سکتا ہے جو یہ الفاظ ہیں کہ جب تک تمہیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جسے ترجمہ نہیں آتا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی نماز اللہ نے ظاہر پر رکھی ہے اور یہ اللہ کی بڑی کرم نمازی یہ آپ دیکھیں نماز کے فرائز میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کو ترجمہ آتا ہو نماز کے فرائز میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کا دھیان نماز ہی کی طرف ہو کیونکہ اللہ کو بھی پتہ تھا کہ دھیان ادھر ادھر ہو سکتا ہے نماز کی جب بھی بات ہوتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے جی وضو ہو جگہ پاک ہو بیٹھنا ہے دو رکھتوں کے بعد تشہود پڑھنی ہے اور چار رکھتوں کے بعد تشہود پڑھ کے اسلام پھیر دینا ہے ہمیشہ نماز کے ظاہر کے اوپر بات ہوتی ہے نماز کے فرائز بھی جو فقہ نے لکھے نا جی پہلا تقبیر تحریم ہے دوسرا قیام ہے تیسرا قرات ہے کہیں آپ کو خشو خضو نماز میں توجہ ہونا یا آپ کو کسی فقی کتاب میں نماز کے ارکان میں نہیں ملے گا اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ہر انسان ایک لیول پہ پہنچ نہیں سکتا تو اس لیے ظاہر ہی نماز کا بعض لوگ اس پر نماز پڑھنا بھی چھوڑ جاتے ہیں تو میں وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ڈیوٹی ہے آپ نے ڈیوٹی دینی ہی دینی ہے جیسے ایک سیکیورٹی گارڈ ہے وہ اگر کہیں پہ باہر گیٹ کے باہر کہیں نوکری کر رہا ہے اور اس کے دماغ میں اور خیلات چل رہے ہیں اور پہلل میں اپنے کام بھی دیکھ رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو افترخان ہی ملنی ہے کیونکہ ذہن کے پر مکمل طور پہ تو کسی کے بھی گریفت نہیں کی جا سکتی کسی خاص ساتھ ہے کہ کوئی کر سکتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بینیفٹ اس حوالے سے تو امت کو دیا ہے